ہیلو فرنس ویلکھم ہے آپ کا دانے ڈیزائنز میں سو آج ہم بنائیں گے خوبصورت سا ٹوری لوپ والا ٹیک ڈیزائن سو ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہے گا کوئی بھی پوائنٹ مس مت کیجئے گا چلیں بینہ آپ کا ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ سب سے پہلے ہم نیک کی مارکنگ کر لیں گے جس کی لیندھ ہم نے لیا 7 انچ کی اور اس کی چڑھائی ساڑھے 3 انچ رکھئے جو کہ مکمل ہماری سات انچ آ جائے گی ٹھیک ہوگے فرنس اس کے بعد ہم نے اس طریقے سے وی شیپ میں ایک پیٹرن رو کر لینے اور اسی پیٹرن پر ہم نے اس کی ایسے کٹنگ کر لینی ہے اندر سے کٹنگ کرنے کے بعد ہم اس کے جن سے بیرکہ دباؤ ہوگا ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے اس کے لیے ہم نے کم سے کم ایک ایک انچ کا بیرکہ دباؤ لے لینا ہے یہ دیکھ لیں فرنس اس طریقے سے آپ چاہئے تو یہاں پہ ایسے مارکنگ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگا فرنس یہاں پہ ایسے کٹنگ کرنے کے بعد جن سے ہمارے نیک پیٹرن ہے وہ کچھ اس طریقے سے کٹ کے ریڈی ہو جائے گا یہ دیکھ لیں اور اس کے علاوہ ہم نے ڈے 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 انچ کی ڈوری لوپ بھی بنا کے رکھ لیں ٹھیک ہوگا آپ پہلے سے بنا لیجئے گا دن اس کے بعد ہم ایک پٹی لیں گے جو جو کی لیندھ میں ماری ہوگی دس انچ کی اور چڑھائی میں ہم اس کی دو انچ لیں گے ٹھیک ہوگا فرنس یہ دیکھ لیں اس طریقے سے آپ نے کٹنگ کر لینے یہ فرنس پٹی کٹنگ کرنے کے بعد ہمیں اس کی جن سیوپر والی سائیڈ ہوگی وہاں پہ ایسے وی شیپ میں کٹ لگا لیں گے یہ دیکھ رہے فرنس اس طریقے سے اور اس وی شیپ کے کٹ کے اوپر ہی ہم اپنا نیک پیٹرن رکھ کے اٹیج کر لیں گے ٹھیک ہوگا آپ چاہے تو سلائسے بھی کر سکتے ہیں پریس کے ساتھ بھی ٹھیک ہوگا فرنس یہ اٹیج کرنے کے بعد یہ کچھ ہمارا اس طریقے سے بن کے ریڈی ہو جائے گا دن اس کے بعد سینٹر میں سے بھی ہم نے کم سے کم ایک سوٹر یا دو سوٹر کے گیپ کا ایسے پیس کٹ کر لینا ہے میں آپ کو کٹنگ کر کے پھر بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ لیں فرنس آپ نے ایسے ڈبل فولڈ کرنا اور اس طریقے سے ایسے نیچے جتنی بھی آپ نے پٹی رکھنے بھی اتنا ایسے کٹ لگا کے تو سینٹر میں سے اس طریقے سے ایسے کٹنگ کر لیجئے گا ٹھیک ہوگا فرنس دن اس کے بعد جن سے مکمل نیک پٹرنے ریڈی ہو جائے گا دن اس کے بعد ہم جن سے مرے شیٹ کا فیبرک ہوگا ہم مول لیں گے اور اس کے پر پریس کے ساتھ اچھے طریقے سے اس کو چپکا لیں گے چپکانے کے بعد ہم کم سے کم آدی آدے انج کا دبو چھوڑتے ہوئے جن سمرا فالتو فیبرک ہوگا اس کی ہم اس طریقے سے ایسے کٹنگ کر لیں گے ٹھیک ہوگا فرنس آل راؤنڈ آپ نے کم سے کم آدی آدے انج کا دبو چھوڑتے ہوئے اس کی آل راؤنڈ کٹنگ کر لینی ہے ٹھیک ہوگا کٹنگ کرنے کے بعد ہم اس کی بیک سیٹ کے اوپر اس طریقے سے رائیڈ سیٹ پر مارکنگ کر لیں گے بکرم کے ساتھ ساتھی یہ دیکھ لیں فرنس یہ آپ نے جن سے مارکنگ کرنی ہے یہ صرف ایک سائٹ پہ کرنی ہے ٹھیک ہو گیا دوسری سائٹ پہ نہیں کرنی وہ اور وہ بھی رائٹ سائٹ پہ ٹھیک ہو گیا لین اس کے بعد یہ جن سے آپ نے ڈیڈ ایٹ ہنچ کے ڈوری لوب بنائی ہوں گے انہیں ایسے لوب کی شکل میں بناتے ہوئے اسی نشان کے اوپر رکھیں گے اور آپ چاہیں تو ایک سوتر یا دو سوتر اور اس نشان سے بہر ہی نکال کے تو پھر اس کے اوپر ایسے سلائی لگا لیں گے ٹھیک ہو گیا فرنس یہ دیکھ لیں اس طریقے سے آپ نے ایسے سلائی لگا لینی ہے کم سے کم ایک سوتر یا دو سوتر کا آپ نے مارکنگ سے بہر کی رکھنا ہے دباؤ اور اس کے اوپر ایسے سلائی لگا لینی ہے ٹھیک ہو گیا فرنس یہ دیکھ لیں اس طریقے سے اور یہ جن سے آپ کی سلائی ہے بکرم کے ساتھ ساتھ آنی چاہیے نائی تو بکرم سے زیادہ دور ہو نائی بکرم کے اوپر ہے یہ دیکھ لیں اس طریقے سے آپ نے یہ جونسا ڈوری لوپ پر یہ لگا لینے اور جونسا یہ ہم دوسرا ڈوری لوپ لگا رہی ہیں دوسرے پہلے والے سے کم سے کم مادی آدھیں انچ کی گیپ پر ہے اور سیم اسی طریقے سے آپ نے ایک سائٹ کے اوپر اس طریقے سے یہ لوپ لگا لینے ہیں اور یہ ڈیزائن بناتے وقت اگر آپ کو کوئی بھی پروبلم ہو تو آپ مجھے کمینڈ ورکس میں کمینڈ کر سکتے ہیں میں آپ کے کمینڈ کانسرز رو دوں گا ٹھیک ہوگا فرنس یہ دیکھ لیں اس طریقے سے ایک سائٹ پہ آپ نے اوپر کی طرف وی شیپ میں لگا لیے then اس کے بعد آپ نے اس طریقے سے سٹریڈ نیچے لے آنے ہیں ٹھیک ہوگا یہ دیکھ لیں فرنس اس طریقے سے اور جب یہ آپ اس طریقے سے انڈ پہائیں گے تو یہاں سے یہ آپ نے اس سلائی کو سٹریڈ بائی نکال لینے ہیں ٹھیک ہوگا فرنس یہ دیکھ لیں اس طریقے سے then اس کے بعد اس جنسی اس کے بھی سائٹ کی فولڈنگ ہوگی اسے ہم ایسے اندر کی طرف فولڈ کرتے ہوئے اس کے اوپر آدھے آدھے انچ کی ایسے سلائی لگا لیں گے اگر آپ کا دباؤ کام ہوا تو آپ کناری کی سلائی بھی اس کے اوپر لگا سکتے ہیں ٹھیک ہوگا وہ آپ کے اپنی چوئیس ہے اس طریقے سے آپ نے آل آراؤنڈ سلائی لگا لینے ہیں یہ فرنس اس طریقے سے آل آراؤنڈ سلائی لگانے کے بعد ہم اپنی شیٹ لیں گے اور شیٹ کے اوپر اس طریقے سے سنیک بیٹن کو ہم بلکش ٹیٹ رکھیں گے سینٹر کرتے ہوئے آپ چاہیں تو سینٹر میں ایسے کٹ بھی لگا سکتے ہیں جس سے کیا ہوگا کہ آپ کا سینٹر پھلکل ایکول آئے گا ٹھیک ہوگا فرنس then اس کے بعد اس طریقے سے آپ نے ایسے سلائی لگا لینے ہیں یہ دیکھ لیں وہ نیچے سی یہ چیز دیان میں رکھے گا کہ پٹی کا سینٹر اور جن سے لوپس ہیں وہ سلائی کے نیچے نہیں آنے چاہیے ٹھیک ہوگا فرنس تو آپ سلائی لگاتے ٹائم یہ چیز دیان میں رکھے گا ایسے آل آراؤنڈ آپ نے اس کے بعد سلائی لگا لینے ہیں یہ لگانے کے بعد جن سے ہمارے اس کے اندر والا گیپ ہوگا ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھ لیں فرنس اس طریقے سے آپ نے کم سے کم جن سے سلائی لگی ہوگی اس سے آدھے آدھے انچ کا دباؤ چھوڑتا ہوئے آپ نے جن سے فالتو فیبرک ہوگا اس کی اس طریقے سے کٹنگ کر لینی ہے ٹھیک ہوگا فرنس اور سینٹر میں سے بلکل سٹیٹ آپ کٹنگ کر لیجئے گا ٹھیک ہوگا کیونکہ اس کا دباؤ بہت زیادہ نہیں ہوگا دین اس کے بعد ہم اسے ایسے اندر کی طرف فولڈ کریں گے اور اس کے اوپر اچھے طریقے سے پریس لگا لیں گے ٹھیک ہوگا یہ دیکھیں فرنس جیسے آپ اندر کی طرف فولڈ کریں گے اور جون سے آپ کے لپ ہیں وہ اچھے طریقے سے بہر آجیں گے ٹھیک ہے دین اس کے بعد آپ اس طریقے سے اس کے اوپر ایسے پریس لگا لیجئے گا یہ لگانے کے بعد جون سے شیٹ کی ہماری رائٹ سائیڈ ہوگی اس کے اوپر ہم اس طریقے سے جیسے سائیڈ لگا لیں گے جون سے لپس کے بغیر والی ہوگی ٹھیک ہے دین اس کے بعد ہم نے فولڈنگ پٹی بنائی ہے جیس بھی فیبرک کی فولڈنگ پٹی بنا لیجئے گا آپ چاہے تو سیم فیبرک کی بھی بنا سکتے ہیں یا کنٹراس میں لگانا چاہے تو وہ بھی لگا سکتے ہیں وہ آپ کے اپنی مرضی ہے یہ فرنس اس طریقے سے اوپر سے ہم نے کناری کی سائیڈ لگاتے ہوئے نوک پیانا ہے اور یان سے جن سے ہماری پٹی ہے ہم وہ لگانا شروع کریں گے یہ دیکھ لیں فرنس اس پٹی کے سینٹر میں ہم اس طریقے سے اپنے نیک پیٹرن کو رکھیں گے اور اس کے اوپر کناری کی سلائی کے ساتھ اسے اٹیچ کھا لیں گے ٹھیک ہے فرنس یہ دیکھ لیں اس طریقے سے یہ فرنس ایک سائیڈ کے اوپر سلائی لگانے کے بعد جب ہم دوسری سائیڈ لوب کے اوپر آئیں گے تو آپ نے ایسے اس طریقے سے ان کے اوپر ہے اپنے ایسے رکھنے ہیں جو ان سے لوب ساؤں گے باہر کے طرف نکالتے ہوئے اور اس کے اوپر بھی آپ نے کناری کی سلائی لگا لینی ہے ٹھیک ہوگی فرنس وہ آپ کے اپنی چوئیز ہے کہ آپ نیچے سے پٹی شو کرانا چاہتے ہیں کہ نہیں اس کے بعد جو ان صاحب کا نیک پیٹرن ہے وہ بن کے ریڈی ہو جائے گا میں آپ کو اس کی فائنل لوگ دکھاتا ہوں یہ فرنس یہ ہمارے خوبصورت سے ڈوری لوب والے نیک ڈیزائن کی فائنل لوگ سو فرنس ویڈیو اچھے لگی ہے تو چینل کو سسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت پھولیے گا چلے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ڈیزائن کے ساتھ